السلام علیکم تمام دوستو کو ایوریٹنگ ایزی چینل میں خوش آمدید دوستو آج کا ہمارا ویڈیو او غیر ملک جو کرونا کے وجہ سے اپنے ملک میں رہ گئے ہیں اس کے خلو جو دیکس پیار ہو چکے اور وہ سعودی عرب واپس نہیں آسکے اس پر کتنے سالوں کی پابندی ہوگی جوازات کی وضاحت کی مطالق آپ لوگوں کو اس کا تفصیل بتاؤں گا دوستو جیسا آپ لوگ جانتے ہو کہ جب سعودی حکومت نے سعودی وزارت داہلیہ نے سعودی عرب کے لیے انٹرنیشنل پلیٹ فرم پابندی لگائی تقریبا مارچ کی مہینہ میں تو اس ٹائم میں بہت سے لوگ اپنے ملکوں میں موجود تھے چھوٹی گئے ہیں جس میں دو تین دبار لوگ کے خروجودے تجدید ہوئے کبھی تین مہینے کبھی ایک مہینہ لیکن اس میں کچھ لوگ کے تجدید نہیں ہوگی اور ان کے خروجودے ایکسپیر ہو گئے ہیں جو لوگ اب سعودی عرب نہیں آسکتے کسی کا تو کپیل نہیں چاہتا کہ اس کا کامر رینیو کرے اس کو لائے جائے اور کسی کا خود واپسی کا ارادہ نہیں ہے لیکن دوستو بات آجاتا ہے کہ جن لوگوں نے آنا ہے اس کا کیا ہوگا کیا اس پر بھی تین سال تک پابندی ہوگی جیزا کی خروجودہ پر اگر کوئی آدمی چلا جائے اپنے ملک اور واپس نہیں آئے تو وہ سعودی عرب تین سال نہیں آسکتے البتہ اگر اس نے سعودی عرب آنا ہے تو سیم کپیل کے ویزے پر آسکتا ہے لیکن اس کو نیا ویزہ کپیل کا سٹیم کرنا ہوگا اسی طرح دوستو یہ جو خرونہ والا خروجودہ ہے اس کا معاملہ تو اللہ صاحب مختلف ہے اس کے مطالق جن لوگوں نے پوچھا تھا یا اگر کسی نے اس کے مطالق معلوم کرنا ہے تو دوستو یہ جوازات نے آج جو کچھ وضاحت کیا ہے جس میں دوستو ایک سعودی موطن نے جوازات سے پوچھا کہ لدی عامل حرج خروجودہ ولم یتمکن من عودہ بسبب کروانے تخت القامل والخروجودہ بطاری یعنی دوستو اس کا جو حروجودہ ہے اس تاریخ کو اکسپائر ہو چکا ہے اس حد میں نے دوستو جوازات سے پوچھا کہ میرا جو حامل ہے وہ خروجودہ گیا اور وہ واپس نہیں آئی یعنی کرونا کے وجہ سے اس کا اقامل اور اس کا چھوٹی جو ہے وہ اکسپائر ہو گیا اگر میں اس کا ویزہ تمدید کرو یعنی اس کا خروجودہ تمدید کرو سب سے پہلے میں اس کا اقامل تجدید کرو جتنا رسوم ہے مکتب العمل کا اوپے کرو اور اس کے بعد اس کا خروجودہ تمدید کرو کیا وہ آ سکتا ہے تو اس کو دوستو جوازات نے جواب دیا کہ مرحبی بیمکان تجدید ہوئیت مقیم و تمدید تاشیرت خروجودہ لیمن خم خارج مملکہ الکترونی تاشیرت رسوم حبر حدمتہ صداد من حلال منصد افشر و مقیم صاحب العمل شاکیرین یعنی دوستو جوازات نے اس کو جواب دیا کہ اگر صاحب العمل اپنے عامل کا اقامہ رینیو کرے جو اس کے پیسے ہے وہ پی کرے اور اس کے بعد خروجودہ کے پیسے پی کرے اس کو تمدید کرے الکترونی افشر کی ذریعے سے تو وہ عامل واپس آ سکتا ہے کہ اس کا اقامہ بھی رینیو ہو سکتا ہے اور اس کا خروجودہ بھی رینیو ہو سکتا ہے جس کا دوستو خارج و علمیہ عید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا کیونکہ دوستو یہ جو آدمی سعودی عرب واپس نہیں آیا ہے یہ کرونا کے وجہ سے نہیں ہے کرونا کے وجہ سے اس کا اقامہ بھی منتحی ہو گیا اور چھٹی بھی منتحی ہو گیا تو ان لوگوں نے بھی نئے ویزے پر نہیں آنا ہے ان لوگوں نے اگر آنا ہے تو سیم ویزہ استعمال کر کے صرف اقامہ رینیو کریں کپیل کو بتائیں اقامہ رینیو کریں اور اسی ویزے پر آپ لوگ واپس آ سکتے ہو بجائے کہ آپ نئے ویزہ چیہزار ستہزار اٹھ ہزار کا لے اور اس پر آئے ایک تو آپ تین سال تک نہیں آ سکتے اور آپ نے آنا ہے تین سال کے اندر تو سیم کپیل کے ویزے پر آپ آ سکو گے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ویزے کے لئے جو پیسے دے رہے ہیں اس پر اپنا اقامہ رینیو کریں کپیل کے ساتھ رابطہ کریں اس سے اقامہ رینیو کریں اور سعودی ربوہ بھزا جائے اس کا جو لوگ چھٹی گئے کرونا سے پہلے اس کے ساتھ اس کا کوئی لینہ دینے نہیں ہے وہ الگ قانون ہے اور کرونا کے وجہ سے جو خروج عودے ایکسپیر ہوئے وہ الگ چیز ہے تو جن دوستو کے خروج عودے ایکسپیر ہوئے ہیں آپ لوگ اپنے سیم ہی ویزے پر جو آپ کے پاسپورٹ پر تین چار سال پہلے اسٹم ہوا ہے اس کے اوپر آپ لوگ آ سکتے ہو اس کے لئے شرط ہے کہ آپ کا صاحب العمل اقامہ رینیو کریں آپ کا خروج عودہ تجدید کریں اس میں آپ کو تین سال کی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم